آج آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ دیس کے اندر اتن تو لوگ پر یہ یوزنہ بنی اور آج یونین وجٹ کا حصہ بنی ہے ہر راجے کو اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اسی پرکار کی یوزنہ وہاں بھی چلائیں کیونکہ یہی آتمنی رفر بھارت کے سنکلپوں کو پورا کرنے میں یوگدان دے گی اور آتمنی رفرتہ کے لکسے کو پرابط کرنے ایک سواولمبی بھارت اور سمرد بھارت بنانے کے لئے وڈی اوپی کی یوزنہ اور سروبیدت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ہم نے اتر پردیس کے دوسرے استھاپنا دیواز کے اوسار پر اپنی ویسیسٹ یوزنہ چلائی تھی بشو کرمہ سرم سممان کی آج وحدی یونین بجٹ کا حصہ بنی ہے پرم پرکت حضرت سلپیوں کو کاریگروں کو پروت سہن کرنا ان کو اسثانی استر پر ہی کارے مل سکے وہ اپنی پرتیوار اور جا کا لاب اپنے راجے کو دے سکیں یہاں کے ناکریکوں کو دے سکیں اس یوزنہ کو ہم نے آگے وڑھایا تھا اور آج یہاں اتنت لوگ پر یہ یوزنہ روجگاہ سرجن کی دشت سے پردیس کے اندر بنی ہے اور دیس میں بھی اس کو سممان پرابط ہوا ہے انینیک یوزنائیں ہیں جس کو آج اتر پردیس ترکار چلا رہی ہے ان یوزناؤں کو چلانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے مند میں ایک بات جرور آتی تھی اور وہ دی کہ سب کچھ کے باب جود پردیس اپنی اتنی بڑی آوا دی کہ آپ شکتاؤں کی پورتی کرنے کے لئے یہاں کے یوازوں کے لئے نوکری اور روجگاہ کے لئے جو کچھ قدم ہمیں اپنے سطر پر اٹھانے چاہیے اس کے لئے کہ سرکاری نوکری پریابط نہیں ہوگی نیجی چھتر میں نویز کو پروچسائید کرنا ہوگا پرمپراغت و دیم کو بھی پروچسائید کرنا ہوگا لیکن اس کے سامنے سب سے بڑی بادہ تھی قراب قانون بیوستہ کی ستھی ہر دوسرے تری سے دن ایک دنگا ہوتا تھا پروچسائید کرنا آنے کے پہلے لوگوں کے من میں بھے اور دوسط پیدا ہو جاتا تھا آج آپ نے دیکھا ہوگا اتر پردیس دنگا مکت ہے اتر پردیس کی قانون بیوستہ دیس کے اندر ایک نجیر بنی ہوئی ہے لوگوں اس بات کو سوچی سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کیا اتر پردیس میں قانون بیوستہ اتنی بہتر رشتتی میں رہے گی لیکن یہ وست وقتہ ہے آج اس کو سب نے شویکار کیا ہے اور ہر طبقہ اس کے ساتھ جڑ کر کے اتر پردیس کے وقاس میں اپنا یوگدان دے رہا ہے اتر پردیس جہاں بہتر قانون بیوستہ کے لئے ہے وہی انفرسٹ اچھے ڈیبلومنٹ کے لئے بھی یہاں بہترین کارے ہوا ہے ہماری انٹر سٹیٹ کنیکٹیوٹی فولین کے ساتھ جڑ چکی نیپال ہے بیہار ہے چھارکھنڈ اچھتیسگڑ مدی پردیس راجستان حریانہ اتراخنڈ ان سری راجیوں کے ساتھ جڑے ہوئے جو بھی ہماری کنیکٹیوٹی ہے فولین کے ساتھ ہم جڑ چکے ہیں اور پردیس کے اندر بھی ہمارے پاپ پہلے سے یمنا ایکسپریس میں موزود تھا جو دلی کی کنیکٹیوٹی کو آگرہ کے ساتھ جڑتا تھا آگرہ سے لکھنوں کے بیچ میں بھی ایکسپریس ہائیوے لگ بھگ نرمانہ دھین تھا انتیم چانوں میں چلنا تھا جب دو جار سترہ میں ہم لوگ آئے لیکن پوروی اتر پردیس کو جوڑنے کے لئے بندیل کھنڈ کو جوڑنے کے لئے پسیم مدھے اور پورک کو آپس میں جوڑنے کے لئے پردیس کے دو مہانگروں کو جوڑنے کے لئے انہیں کیا کارکرم ہو سکتے ہیں اس پر جس مجبوطی کے ساتھ کارے ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پایا تھا نہ وہ ویجن تھا اور نہ اس پرکار کا ماحول تھا آج مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ جو پوروانچل اور جو بندیل کھن کبھی اپنے پلائن کے لئے دیش کی چھنٹا کا ویسے ہوتا تھا جو پسیم اتر پردیس چھے ور سے پہلے تک بدحال کانون بیوستہ اور اب اور سرکسا کے ایک خطرناک موڑ پر کھڑا تھا آج وہاں پر آپ پریورتن دیکھ سکتے ہیں آج پوروانچل ایکسپریس وے پوروی اتر پردیس کو جوڑتا ہے بندیل کھن ایکسپریس وے پورے بندیل کھن کو جوڑ رہا ہے میں تو اس بات کو دیکھ کے آس سرے کرتا ہوں یعنی میں آج سے لگ بھاگ دو ہجار ورس پورو کی اس ابھیان کو دیکھ رہا تھا جب چندرگوپتو موریا اس دیش کے ساسکتے اس سمیں انہوں نے بھارت کو جوڑنے کے لئے دو مہانپت بنائی تھے ایک اتر پت اور ایک دکشن پت اتر پت پاٹلی پتر پٹنا سے تک سی سلا تک جوڑتا تھا اور اس سمیں اس مارک کو جوڑنے میں اس سمیں آنے میں لگ بھاگ تک سی سلا سے پاٹلی پتر آنے میں چار دن لگتے تھے آج دلی سے پاٹلی پتر جانی پتنا جانے میں اگر اتر پردیس کین ایکسپریس سائیوے کا اپیوک کریں گے تو ماتر دس گھنٹے میں آپ دلی سے پتنا پتنا آرام سے پہنچ سکتے ہیں کنیکٹیوٹی کتے بہتر ہوئی ہے اور ایسی دکشن پت کو جوڑنے کے لئے بھی جو کارکرم چلے ہیں بھارت سرکار نے انفرسٹرکچر ڈبلومنٹ کی جس پرکار کے بھیان کو آگے بڑھایا ہے وہاں بھی ایک بہترین استطیق میں آگے وڑھ رہا تردیس نے خاص طور پر اس پہ اچھا کارے کیا ہے بندلخن ایکسپریس سوے ہمارا آگے بڑھا ہے گنگا ایکسپریس سوے پہ یددستر پر کارے چلنا ہے گورکپور لنک ایکسپریس سوے اور بریا لنک ایکسپریس سوے پہ کارے یددستر پر چلنا ہے لکھنو کانپور گرین فیڈ ایکسپریس سوے پر کارے چلنا ہے یعنی جس تیجی کے ساتھ اتر پردیس کے اندر ایکسپریس سوے کا ایک سنجال پھیلا ہے اس نے اتر پردیس کی سنبھاؤناوں کو اور آگے بڑھایا ہے یہ کنیکٹیوٹی ہماری بہتر ہوئی ہے 2017 میں جہاں ہم لوگ آئے تھے دو ایئرپورٹ ہمارے پوری طرح کریاسیل تھے دو آنسک کریاسیل تھے آج نو ایئرپورٹ ہمارے پوری طرح کریاسیل ہیں بارہ ایئرپورٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں اب مان کر کے چلیے کہ اس ورس کے اندر تک اتر پردیس میں پانچ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوں گے یعنی یہ ہو اتر پردیس جس کو کہا جاتا تھا کہ اتر پردیس ایک لینڈ لاکٹ اسٹیٹ ہے موسیقی موسیقی